میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا اکرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس بار درود پاک پڑھے گا بروز قیامت اسے میری شفاعت شفاعت پہنچ کر رہے گی سبعان اللہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد پڑھتا رہوں کسرس درود ان پہ صدا میں کاش پڑھتا رہوں کسرس درود ان پہ صدا میں اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیرو من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یاد رکھیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا اور عمل خیر میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے عجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا بیان سننے کی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اول تاخر شرکت کروں گا نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعازم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا ضرورتا سمٹ سرک کر دوسری جگہ کو شادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھورنے جھڑکنے علجنے سے بچوں گا صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو علی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے اور انفرادی کو شیش کروں گا بیان کی نیتیں میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا دیکھ کر بیان کروں گا پارہ چودہ سورہ نحل آیت نمبر ایک سو پچیس ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمت والموعیضات الحسان ترجمہ کنزل امان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیح سے اور بخاری شریف عدیس نمبر چارہ ہزار تین سو اکسٹرٹ میں وارد اس فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغو عنی ولو آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو میں دیئے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائے سے منعہ کروں گا اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا مدنی قافلے مدنی نعامات نیز علاقہ دورہ برائے نحقی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا کہہ کہہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کے لئے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا آج ہم ایک عظیم حستی کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے جن کا فیضان سارے عالم میں عام ہے بالخصوص پاکستان میں اور ہند میں یہ بہت عظیم شخصیت اللہ کے ولی جید علیم دین حافظ حاجی مفتی مجدد ان کے علم و عمل کا چرچہ پوری دنیا میں زور و شور سے گونج رہا ہے انشاءاللہ عز و جل ان کی ولادت ان کی کنیت ان کے القاب بیان کیا جائیں گے ان کا مبارک حلیہ بھی بیان کیا جائے گا ان کے پاکیزہ بچپن کی جھلکیاں بھی پیش کی جائیں گی ان کی پاکیزہ عادات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل آخر میں سرما لگانے کے مدنی پھول بھی گوش گزار کروں گا سب سے پہلے اس عظیم حستی کی ایک عظیم کرامت ہم سنتے ہیں کہتے ہیں کہ دو انگریز ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے استفسار کرنے لگے یعنی سوال کرنے لگے پوچھنے لگے آپ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں کیا آپ اس کا ثبوت دے سکتے ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبر تو جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے عالی میں آپ نے کوئی ایسی صلاحیت ہے اتفاق سے اسی وقت دو کونجیں یعنی مرغابیاں اڑتے ہوئے جا رہے تھے فرنگیوں نے عرض کیا کہ وہ جو مرغابیاں اڑ رہی ہیں یہ ایک دوسرے سے کیا باتیں کر رہی ہیں وہ عالم صاحب فرمانے لگے میں تو خا کے پائے اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں ان کے سارے ظاہر کی انگریزوں نے اسرار کیا فرمایا اچھا اگر آپ اسرار کرتے تو سن لیجئے یہ مرغابیاں یہ گفتو کر رہی ہیں اگلی پچھلی سے کہہ رہی ہے جلدی کرو اندھیرہ ہو رہا ہے پچھلی نے اگلی کو جواب دیا جب ہم پچھلی وادی میں جلدی سے اتری تھیں تو میرے بائیں پاؤں میں کانٹا چپ گیا تھا اس لیے آج مجھ سے تیز نہیں اڑا جا رہا تم آہستہ آہستہ چلو میں پورے زور سے چلتی ہوں تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ رہ سکوں ان فرنگیوں ان انگریزوں کے پاس بندوق تھی دونوں نشانچی بھی تھے ایک نے فوراں نشانہ باندھا اور پچھلی مرغابی گری تڑپنے لگی انہوں نے دیکھا کہ واقعی مرغابی کے بائیں پاؤں میں کانٹا چبا ہوا تھا یہ کرامت دیکھ کر وہ انگریز دونوں انگریز مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے واقعی دین اسلام سچا ہے یہ علم دین کون تھے کہ جنہوں نے اپنے علم کی روشنی میں علم کے نور سے ولایت کے نور سے پرندوں کی گفتگو بھی سن لی اور بیان بھی فرما دی یہ تھے ہمارے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان سبحان اللہ سچے حاشق رسول باکرامت ولی زبردست علم دین جنہیں کموں بیش پچاس قسم کے علوم پر کامل دسترست تھی یعنی مہارت حاصل تھی کیا بات ہے امیر اہل سنت امام اہل سنت آلہ حضرت کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہاں کیا بات آلہ حضرت کی آپ بھی کہیے میں بھی کہہ رہا ہوں وہاں کیا بات آلہ حضرت کی کہیے وہاں کیا بات آلہ مصطفی کا مولا دلہ پیارا مصطفی کا مولا دلہ پیارا مصطفی کا مولا دلہ پیارا وہاں کیا بات ہے وہاں کیا بات ہے آلہ حضرت کی کہیے وہاں کیا بات ہے غوثِ اعظم کی آنکھ کا تارا غوثِ اعظم کی آنکھ کا تارا وہاں کیا بات آلہ حضرت کی کہیے وہاں کیا بات آلہ حضرت کی ہمارے آقا امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن ان کی ولادت ہوئی ہند میں شہر کا نام ہے بریلی شریف اور محلے کا نام ہے جسولی اور تاریخ تھی دس شوال اور سن تھا بارہ سو بہتر اور دن تھا ہفتہ وقت تھا زہر اور چودہ جون اٹھارہ سو چھپن کا سنعی سوی تھا آپ کا پیداشی نام محمد آلہ حضرت کا پیداشی نام کیا ہے آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں آپ کو امن میاں فرمایا کرتی تھی اور والد صاحب اور دگر عزا احمد میاں کہہ کر پکارتے تھے آپ کے جدہ امجد نے آپ کا اسم شریف احمد رضا رکھا دادا جان نے اور آپ کا تاریخی نام ہے المختار آلہ حضرت کی کنیت ہے ابو محمد اور آلہ حضرت خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفی لکھا کرتے تھے خوف نا رکھ رزا ذرا خوف نا رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفی خوف نا رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفی تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلوع للحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آلہ حضرت کے القابات بہت ہے اور مشہور ترین لقب کیا ہے آلہ حضرت مشہور کیا ہے یہ آلہ حضرت کی ذات کے ساتھ ایسا خاص ہو گیا ہے جب بھی کہا جائے آلہ حضرت سنا جائے آلہ حضرت تو فوراں ذہن میں آپ کی ذات پاک ہی آتی ہے علماء علی سنت نے آپ کو بے شمار القابات سے یاد کیا اور عاشق آلہ حضرت امیر علی سنت نے اپنے رسالے تذکرہ امام احمد رضا میں سیدی آلہ حضرت کو بارہ القابات کے ساتھ یاد کیا میرے آقا آلہ حضرت امام علی سنت ولی نعمت عظم البرکت عظم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت معاہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت وہاں کیا بات آلہ حضرت کی کہیے وہاں کیا بات آلہ حضرت کی آلہ حضرت کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت کے جمال مبارک کا نقشہ کھینچتے ہیں آلہ حضرت کا حلیہ بیان کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے اپدائی عمر میں آلہ حضرت کا رنگ چمکدار گندمی تھا چہرہ مبارک پر ہر چیز نہایت موضوع مناسب تھی بلند پہشانی بینی یعنی ناک مبارک نہایت پتلی اور خوشنومہ دونوں آکے خوبصورت نگاہ میں قدر تیزی لاغری کمزوری کے سبب سے چہرے میں گدازی نہ رہی تھی مگر ان میں ملاہت اس قدر عطا ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کو اس کمزوری کا احساس بھی نہ ہوتا داڑی بڑی خوبصورت سر مبارک پر ذلفیں کان کی لو تک سر مبارک پر ہمیشہ امامہ شریف سینہ مبارک کمزوری کے باوجود چوڑا محسوس ہوتا گردن سراہیدار بلند قد میانہ یعنی درمیانہ تھا ہر موسم میں سوائے موسمی لباس کے آپ سفید کپڑے ہی زیبے تن فرماتے آلہ حضرت کی آواز کیسی تھی بہت پردرد اور قدر بلند آلہ حضرت آزان سنتے تو حمتن گوش ہو جاتے یعنی خوب متوجہ ہو جاتے آلہ حضرت ہمیشہ ہندوستانی جوتا پہنتے جس سے سلیم شاہی جوتا بھی کہتے ہیں آپ کی رفتار نرم یعنی برابر کے آدمی کو بھی آپ کے قدموں کی چاپ محسوس نہ ہوتی تھی جیسے بعض وہ پڑے پٹک 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 وہ چل رہے ہوتے ہیں سب کو بتا رہے ہوتے ہیں ہم جا رہے ہیں آلہ حضرت اس انداز سے چلتے تھے کہ آپ کے قدموں کی چاپ محسوس نہ ہوتی تھی لیکن کمال یہ کہ آلہ حضرت ہمیشہ نظریں نیچی رکھا کرتے تھے کبھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھتے وہاں کیا بات آلہ حضرت کی کہیے وہاں کیا بات آلہ حضرت کی اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر سنتِ مصطفیٰ کا وہ پیکر اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر سنتِ مصطفیٰ کا وہ پیکر علیمِ دین صاحبِ تقوی علیمِ دین صاحبِ تقوی کہیے وہاں کیا بات آلہ حضرت کی کہیے وہاں کیا بات آلہ حضرت کی کہیے وہاں کیا بات آلہ حضرت کی سبحان اللہ آلہ حضرت کی عادت مبارکہ تھی نظریں نیچی رکھتے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے تھے کیوں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ قعبِ کے ودر الدجا طعبہ کے شمس و دعا دافعِ جملہ بنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادتِ مبارکہ تھی کہ آپ کی میٹھی میٹھی نگاہیں نیچی رہا کرتی تھی ہمارے آقا سونے سونے مصطفیٰ حبیبِ کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے متوجہ ہوتے مبارک نظریں نیچی رہتی تھی آپ کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی اور اکثر آنکھ مبارک کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے تو کاش مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو یہ نصیب ہو جائے کہ ہم نگاہیں نیچی رکھیں اور بغیر ضرورت کے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ہم آنکھوں کا کفلِ مدینہ لگا لیں امیرالی سنت ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں اللہ کرے ہم بھی نیک بننا چاہیں اور بن جائیں کوشش کریں اور آپ نے ہمیں جو بہتر مدنی انعامات جو نیک بننے کا نسخہ ہے عطا فرمایا ہے تو آنکھوں کا کفلِ مدینہ لگانے کی عادت کاش بن جائے مدنی انعام نبر اکتیس میں امیرالی سنت تربیت فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں آنکھوں کی حفاظت کی عادت بنانے کیلئے سونے کے اوقات کے علاوہ کم از کم بارہ منٹ آنکھیں بند رکھیں آنکھوں کی حفاظت بد نگاہ سے بچنے کا ذہن رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نگاہیں نیچی رکھنے چاہیے کاش ہم عمل کریں تو اس مدنی انعام پر کہ روزانہ بارہ منٹ کم از کم سونے کے علاوہ سونے میں تو بند ہوتی ہیں کم از کم بارہ منٹ ہم آنکھیں بند رکھیں گے جس جس کا ذہن بنتا ہو ہاتھ اٹھا کر کہے انشاءاللہ آقا کی حیاء سے جھکی رہتی نظر اکثر آقا کی حیاء سے جھکی رہتی نظر اکثر جھکی رہتی نظر اکثر آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ اللہ نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد علی حضرت کا حیرت انگیز بچپن بچے بچے ہوتے ہیں سات آٹھ سال تک تو انہیں ہوش نہیں ہوتا اور کسی بات کی تیہ تک پہنچنے کی قابل نہیں ہوتے لیکن سبحان اللہ آلہ حضرت و آلہ حضرت آپ کا بچپن بھی عام بچوں جیسا نہیں تھا آپ بچپن میں بھی ممتاز سے منفرد تھے بولنا شروع کیا تو الفاظ کی آدائیگی بلکل صاف ہوتی تھی بچوں کی طرح آپ کی زبان کج مج نہ تھی بچے ٹوٹے پوٹے الفاظ بولتے ہیں نہیں آلہ حضرت کی زبان بچپن میں بھی صاف تھی اور قوت حافظہ کیسا تھا سبحان اللہ سالے چار سال کی عمر میں آلہ حضرت نے پورا قرآن نازرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی اور علم حاصل کرنے کا شوق کیسے آج بچوں کو کان پکڑ کے بھیجنا پڑتا ہے دھکا مارنا پڑتا ہے کہ جام درسے میں میں چل جامعہ میں جاتا کیوں نہیں اور وہاں جا کر بھی درجوں میں آگے پیچھے سجے کھبے ہو رہے ہیں بلانا پڑتا ہے سمجھانا پڑتا ہے اور قربان جائیں آلہ حضرت کے سبحان اللہ علم حاصل کرنے کا ایسا شوق بغیر کہے خود پڑھنے چلے جاتے جمعہ کے دن بھی جانا چاہتے یعنی چھٹی کے دن بھی چاہتے کہ میں جاؤں مگر والد محترم کے منع فرمانے سے رک گئے اور سمجھ لیا کہ جمعہ کے دن دیگر عبادات اور جمعہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے اس وجہ سے چھٹی ہوتی ہے باقی چھے دن پڑھنے کے ہیں علم حضرت تو چھٹی کے دن بھی جانا چاہ رہے تھے اور یہاں طلبہ چھٹیاں کر رہے ہیں بھئی پڑھنے کے دن بھی علم حضرت کا صدقہ مل جائے ہمیں ہمارے بچوں کو بھی آپ کا تعلق مذہبی گھرانے ساتھا والد صاحب مفتی آپ کے دادا بھی مفتی تھے آپ عالم آپ کے بھائی بھی عالم علمی گھرانہ تھا تو چھوٹی چھوٹی شریخ غلطیوں پر بچپن ہی میں بلا تکلف بول دیا کرتے تھے ایک دن استادِ گرامی بچوں کو تعلیم دے رہے تھے ایک لڑکے نے اسلام کیا استاد صاحب نے جواب میں کہا جیتے رہو آلہ حضرت نے فرمایا یہ تو جواب نہ ہوا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہنا چاہیے استاد صاحب بہت خوش ہوئے اور بڑی نیک دعاوں سے نوازا کیا بات ہے وَحَكْا مَاتِ آلَى حضرت کی کہیے وَحَكْا مَاتِ آلَى حضرت کی اللہ اللہ تَبَاحُرِ عِلْمِ تَبَاحُرِ عِلْمِ نِحَایَت وَسْعَتِ عِلْمِ نِعِلْم کی گہرائی اللہ اللہ ایسی علم کی گہرائی آپ کو سبحان اللہ اللہ تَبَاحُرِ عِلْمِ اب بھی باقی ہے خدمت قَلْمِ جو آلَى حضرت نے لکھا وہ اب تک باقی ہے اور کیا لکھا ایک ہزار کتب و رسائل تقریباً اب بھی باقی ہے خدمت قَلْمِ اہلِ سنت کا ہے جو سرمایا جو سرمایا اہلِ سنت کا ہے جو سرمایا کہیے وہاں کیا بات آلَى حضرت کی کہیے وہاں کیا بات آلَى حضرت کی تو جیتے رہو یہ سلام کا جواب نہیں اور علیکم السلام یہ جواب ہے سلام کا اچکلہ ہمارے معاشرے میں سنت ختم ہوتی جا رہی ہے ملاقات کے وقت او بھئی کیا آلے عدابرز مزاد شریف اور بھئی صبح خیر شام بخیر ترہ ترہ کے خدا حافظ گوڈ بائی ٹا 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 یہ خلاف سنت ہے رقصت ہوتے وقت بھی کیا کہیں گے السلام علیکم اور ذہِ نصیب کے پورا سلام کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو بہت دیر کتنی لگتی ہے السلام علیکم کہیں تو نیکیاں کم ملیں گی نا بھئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پورا سلام کہیں اور یہ کہنے کے بعد کہیں خدا حافظ اللہ نے کے بعد کوئی حرج نہیں لیکن سلام کی جگہ یہ الفاظ نہ کہیں قرآن پاک میں ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے پارہ پانچ سورہ نساء آیت نمبر چھاسی وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا ترجمہ کنزل ایمان قرآن پاک اللہ مجھے آپ کو پڑھنے کی توفیق دے سمجھنے کی توفیق دے اور ترجمہ اردو پڑھیں تو کنزل ایمان پڑھیں ایک عاشقِ رسول کا ترجمہ کردہ عالی حضرت کا ترجمہ کردہ قرآن ہے تفسیر نور العرفان مفتی احمد یارخہ نعیمی کی یا خضائن العرفان جو عالی حضرت کے خلیفہ ہیں یا پھر مکتبت المدینہ نے سبحان اللہ صراط الجنان جاری کی وہ پڑھ لیجئے اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اسے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو کوئی سلام کرے تو یوں نہیں اب وہ سلام کر رہا اور وہ اس کو یوں یوں کر رہا یہ جواب تھوڑی سر ہلا رہا ہے یا وہ یہ جواب نہیں ہے بلکہ وَعَلِكُمُ السَّلَامُ صدر شریعہ بہر شریعت میں لکھتے ہیں انگلی یا ہتیلی سے سلام کرنا ممنوع ہے حدیث میں فرمایا انگلی سے سلام کرنا یہودیوں کو طریقہ ہے ہتیلی سے اشارہ کرنا نصارہ کا بعض لوگ سلام کے جواب میں ہاتھ یا سر سے اشارہ کر دیتے ہیں بلکہ بعض صرف آنکھوں کے اشارے سے جواب دیتے ہیں یوں جواب نہیں ہوا ان کو مو سے جواب دینا واجب ہے اور سلام کا جواب فوراں دینا واجب ہے بلا عذر تاخیر کی تو گناہ گار ہوا اور یہ گناہ جواب دینے سے دفعہ نہ ہوگا بلکہ توبہ کرنی ہوگی عالی حضرت بچپن ہی سے کیسے عدب والے تھے سبحان اللہ چھ سال کی عمر میں آپ کو پتا چلا کہ بغداد شریف کی سمت کیا ہے اب تو بڑوں بڑوں کو قبلے کی نہیں ہوتی میں ایک جگہ ایک ڈاکٹر ڈپاس گیا تھا وہ ان دنوں کچھ طبیعت ناساس تھی چیک کرانے کے لئے انہیں لٹھایا میں نے پوچھا قبلہ کس طرف ہے اب یقین مانے وہ حیرت میں پڑ گیا تو اس کا کلینک تھا بھئی ہم تو نئے تھے وہ تو وہیں روز آتا ہوگا وہ سوچ میں پڑ گیا قبلہ کدھر ہے تو یہ عادت نہیں ہے اور ہم نے امیرہ علیہ السنت کو دیکھا کہ آپ جب بھی کسی کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے قبلے کی سمت معلوم کرتے ہیں بلکہ آپ چپل بھی قبلہ رخ اتارتے ہیں کہ چپل کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے نہیں وہاں پہنچتے ہی ذہر ہے کہ آدمی کمرے میں جانے سے پہلے چپل تو اتارے گا نا تو اتارتے ہی آپ قبلہ سمت معلوم کر لیتے ہیں محدث اعظم پاکستان کی بھی یہ عادت تھی آپ کی طبیعت مبارک بھی یہ تھی کہ آپ اپنی چپل کا رخ قبلے کی طرف رکھتے تھے برحالہ علیہ حضرت کو چھ سال کی عمر میں بغداد کی سمت معلوم ہو گئی اور جب سے معلوم ہوئی آخری دم تک آپ نے کبھی بھی بغداد شریف کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے آلہ حضرت کا صدقہ مل جائے ہمارے بچوں کو مل جائے ہمیں بھی مل جائے اور ہم اپنی بڑی عمر ہم سے جو عمر میں بڑے ہیں ان کا عدب سیکھ جائیں اور استاد کا عدب تو بہت ہی کرنا چاہیے اور پیر صاحب کا عدب تو بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے تو کاش ہم بزرگوں کی طرف پہر نہ کریں پیٹھ نہ کریں بلند آواز سے بات نہ کریں ہر طرح کی بے عدبی سے بچیں آلہ حضرت بچپن ہی سے کتنے خود اعتماد تھے کانفیننس کتنا تھا سبحان اللہ آپ نے پہلی بار بیان فرمایا آپ کی عمر تھی چھ سال اور مجموع بہت بڑا بہت بڑا اجتماع تھا اور چھ سال کی عمر میں آپ نے بیان کیا کتنی دیر تک؟ دو گھنٹے تک کیا بات اعلا حضرت کی بچپن ہی سے باجماعت نماز کی ادائیگی فرماتے تھے کبھی بھی بلا عذر شریف جماعت آپ نے ترک نہیں کی سبحان اللہ کیا بات اعلا حضرت کی سنتوں کو جلا دیا جس نے جلانے کا مطلب ہے زندہ کرنا سنتوں کو جھلا دیا جس نے دین کا ڈنگ کا بجا دیا جس نے وہ مجدد ہے دینوں ملت کا کہیے وہاں کیا بات اعلا حضرت کی کہیے وہاں کیا بات اعلا حضرت کی اعلا حضرت کی پیاری پیاری عادتیں آپ نے ساری زندگی شریعت کے مطابق گزاری بہت بڑی بات ہے ساری زندگی آپ کی شخصیت شریعت کی آئینہ دار تھی کبھی آپ نے قہکہ نہیں لگایا ہم تو ہو 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 لگے رہتے ہیں تو قہکہ لگانا گناہ نہیں ہے مگر اچھی بات نہیں ہے جماعی آتی تو عالی حضرت داتوں میں انگلی دبا لیتے تاکہ آواز پیدا نہ ہو اچھی وہ غریب آوازیں پیدا ہوتی ہیں جماعی آتی عباسی کہتے ہیں جس کو کلی کرتے وقت آلہ حضرت بایا ہاتھ داڑی شریف پر رکھ کر سر جھکا کر مو سے پانی گراتے ہیں نفیس طبیعت تھی آلہ حضرت کی قبلے کی طرف رکھ کر کے کبھی نہ تھوکتے آلہ حضرت کبھی بھی قبلے کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے فرض نماز باعمامہ پڑھا کرتے خط بنواتے تو کنگا اور شیشہ اپنا استعمال کرتے مسواک کرتے سر مبارک میں تیل ڈلواتے کسی بھی چیز کے لینے دینے میں سیدھا ہاتھ ہی آگے بڑھاتے کبھی لینے والا الٹا ہاتھ آگے بڑھاتا تو آپ فوراں دست مبارک روک لیتے فرماتے سیدھے ہاتھ میں لیجئے کہ الٹے ہاتھ میں شیطان لیتا ہے تو آلہ حضرت نے سنتوں کے مطابق زندگی گزاری اور دوسروں کو بھی سنتوں پر عمل کی ترغیب دلائے کرتے تو سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کیا ہے؟ سنت اور الٹے ہاتھ سے لینا دینا کیا ہے؟ شیطان کا طریقہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھہ سٹھ تائدار مدینہ قرار قلبوسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے سیدھے ہاتھ سے پیے سیدھے ہاتھ سے لے سیدھے ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا الٹے ہاتھ سے پیتا الٹے ہاتھ سے دیتا الٹے ہاتھ سے لیتا ہے اللہ کرے ہم بھی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں جو ہے اللہ کا ولی بے شک عاشق سادی کے نبی بے شک عاشق سادی کے نبی یعنی آپ سچے نبی کے سچے عاشق تھے اب عشقی باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر ان کے عمل میں وہ نظر نہیں آتا کال یہ کالن کہنے میں تو بڑے دعوے کرتے ہیں مگر ان کا عمل یعنی ان کا حال یہ نہیں کہتا کہ یہ عاشق رسول ہے سورت سیرت لباس کھانا پینہ رہن سہن لین دین وغیرہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا یہ مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق نہیں ہوتا تو یہ کیسا عاشق رسول ہے عالی حضرت سچے عاشق رسول تھے سبحان اللہ جو ہے اللہ کا ولی بے شک عاشقِ صادقِ نبی بے شک غصِ آزم کا جو ہے مد والا وہاں کیا بات عالی حضرت کی کہیے وہاں کیا بات عالی حضرت کی عالی حضرت مسجد کا عدب بہت کرتے تھے اللہ ہمیں مسجد میں آنا بھی نصیب کرے اور عدب بھی نصیب کرے کیسا عدب کرتے تھے آپ فرشِ مسجد پر ایڑی اور انگوٹھے کے بل چلا کرتے تھے اس انداز سے چلتے تھے کہ چلنے کی آواز پیدا نہ ہو اللہ اللہ کیا بات ہے اور دوسروں کو بھی نصیب کرتے کہ مسجد کے فر پر چلتے ہوئے آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں کہ نواب صاحب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے کھڑے کھڑے بے پروائی سے اپنی چھڑی جو تھی ان کے ہاتھ میں تھی یوں مسجد میں فرش پر گرا دی اس کی آواز پیدا ہوئی جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی سنی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منائے پھر کہاں چھڑی کوئی اتنی زور سے ڈالنا نواب صاحب نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ عز وجل آئندہ ایسا نہیں کروں گا اعلیٰ حضرت نے انفادی کوشش کی نا مسجد کا عدب کرتے تھے اور اس کی آپ نے دعوت بھی دی نیکی کی دعوت بھی دی کاش ہم بھی نیکیاں کریں اور نیکی کی دعوت بھی دیا کریں اب مسجد کے بہت سے عداب ہیں مثلاً حدیث میں آیا کہ مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چپائے گھاس کو کھا جاتے ہیں تو مسجد میں پرسکون رہنا چاہیے خاموش رہنا چاہیے بیان کریں سنیں سنجیدگی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ لوگ ہسیں نہ خود ہسیں نہ لوگوں کو ہسنے دیں مسجد میں ہسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے ہمارے نبی پیارے نبی سونے سونے نبی اچھے اچھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَدْدَحْكُ فِي الْمَسْجِدِ ظُلُمَةٌ فِي الْقَبْرِ مسجد میں ہسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے مسکرانے میں عرج نہیں بلکہ یہ تو سنت ہے مسجد کا عدب احترام کا ذہن بنانا ہے تو فیضانِ سنت میں لکھا ہوا ہے وہاں سے پڑھ لیجئے مزید مسجدیں خوشبودار رکھئے یہ رسالہ امیرالِ سنت نے مرتب فرمایا ہے اس سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے قوتِ حافظہ بہت انعائت فرمائے تھی حضرتِ محدیثِ عظم ہند علامہ سید محمد محدیث کا چوچوی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کی قوتِ حافظہ اور علمی قابلیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب دارالفتہ میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا رات دن ایسے واقعات سامنے آتے کہ اعلیٰ حضرت کی حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے ان حاضر جوابیوں میں حیرت میں ڈالنے والے واقعات وہ علمی حاضر جوابی تھی جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی مثلا استفتہ آیا یعنی سوال آیا دارالفتہ میں کام کرنے والوں نے پڑھا ایسا معلوم ہوا نئی قسم کا حادثہ دریافت کیا گیا کوئی نیا معاملہ ہے جواب جزیہ کی شکل میں نہ مل سکے گا فقہ کرام کے اصول عامہ سے استمباد کرنا پڑے گا یعنی فقہہ کہ بتائے وہ اصولوں سے مسئلہ نکالنا پڑے گا اعلی حضرت کے خدمت میں حاضری ہوئی عرض کیا عجب نئینے قسم کے سوال آتا رہے ہیں اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں اب سنیے اعلی حضرت نے کیا فرمایا فرمایا یہ تو بڑا پرانا سوال ہے ابن حمام نے فتح القدیر کے فلان صفحے میں ابن عابدین رد المختار کی فلان جلد اور فلان صفحے پر لکھا ہے فتاوہ ہندیہ میں خیریہ میں یہ عبارہ صاف سا موجود ہے اب جو کتابوں کو کھولا تو صفحہ سطر اور بتائی گئی عبارت میں ایک نکتے کا بھی فرق نہیں اس خدادات فضل و کمال نے علماء کو ہمیشہ حیرت میں رکھا علم و عرفان کا جو کے ساغری تھا ساغر کا ملہب ہے سمندر سی علی حضرت علم کے عرفان کے سمندر تھے علم و عرفان کا جو کے ساغری تھا خیر سے حافظہ قوی در تھا حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتوہ وہاں کیا بات آلہ حضرت کی کہیے وہاں کیا بات آلہ حضرت کی ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے نا یہ تو عام شکایت ہے حافظہ کمزور ہو گیا کوئی بات یاد نہیں رہتی بھول جاتے ہیں حافظہ کمزور کیوں ہوتا ہے ان نسیان من العسیان نسیان عسیان کے باعث ہوتا ہے عسیان کا مطلب ہے گناہ حافظہ کی کمزوری کا ایک سبب گناہ ہے تو جو اپنی زندگی گناہوں میں بسر کرتے گناہ کیا ہے اللہ کی نا فرمانی رسول کی نا فرمانی اللہ رسول نے کہا یہ کام کرو نہ کیا جائے اللہ رسول کا حکومہ کی کام نہیں کرو وہ کیا جائے تو یہ گناہ ہوئے ہیں اب گناہ کریں گے حافظہ مضبوط تھوڑی رہے گا تو حافظہ گناہوں سے کمزور ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں تو انشاءاللہ حافظہ بھی بہتر ہو جائے گا درود پاک پڑھنے سے بھی حافظہ بہتر ہو جاتا ہے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے امیرال سنت نے اور بھی نسخے مدری مذاکرے میں رشاد فرمائے تھے اللہ کریں مدری مذاکرے دیکھتے رہیں تو یہ حافظہ بڑھانے کا نسخہ اور بہت سارے نسخے بھی ہمیں پتا چلتے جائیں گے فتاوہ رضویہ شریف میں عالی حضرت نے جو لکھا وہ بھی سن لیجئے جلد 26 صفحہ 605 عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں دفع نسیان بھولنے کی بیماری سے نجات کیلئے سترہ بار سورے علم نشرح علم نشرح لکہ صدرک پوری سورت ہے نہیں یہ سورت ہر شب سوتے وقت پڑھ کر سینے پر دم کرنا اور صبح سترہ بار پانی پر دم کر کے قدرے پینا اور چینی کی رکابی پلیٹ پر یہ حروف علف ہا وو میم فا شین ظال لکھ کر پلانا نافع فائدہ مند ہے اور چالیس روز سفید چینی کے برطن پر مشکو زعفران و غلاب سے لکھ کر آب تازہ سے مرحب یعنی دھو کر پیئیں پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد فَصَاهِلْ يَا إِلَاهِ كُلَّا صُعْبٍ بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الَبْرَارِ صَاهِلْ يَا مُحْيَدِّينِ عَجِبْ يَا جِبْرَائِلُ بِحَقِّي يَا بَدُوح یہ پڑھیں یہ علی حضرت نے اس کا نسخہ لکھا ہے اور تاویزات تاریہ سے آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی نسخہ حافظے کی کمزوری کا علاج اور حافظے کے مضبوطی کا کوئی نہ کوئی نسخہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل پتا چل جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے انشاءاللہ اس سے بھی ہمارا حافظہ بحال ہو جائے گا علی حضرت بہت سچے عاشق رسول تھے کیسے عاشق رسول تھے اللہ اکبر آپ کا جو ناتیہ کلام انہیں ناتیہ دیوان حدا کے بخشش اس کا ہر ہر شیر ہر ہر مصرا یہ عشق رسول کا اکان سے اندازہ لگائیں آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام اپنے بھتیجوں کا نام نام مصطفیٰ پر رکھا یہ تو آپ کا عشق رسول حدیث پاک کا بے انتہا اعلی حضرت عدب کرتے تھے اور درس حدیث بحالت قعود یعنی دوزانوں بیٹھ کر دیا کرتے حدیث کریمہ بغیر وضو کے نہ چھوٹے نہ پڑھائے کرتے کتب حدیث پر کوئی دوسری کتاب نہ رکھتے حدیث کی ترجمانی فرماتے ہوئے کوئی شخص درمیان میں درمیان حدیث اگر بات کٹنے کی کوشش کرتا آپ سخت ناراض ہو جاتے یہاں تک کہ چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا حدیث پاک پڑھاتے ہوئے دوسرے پاؤں کو زانوں پر رکھ کر بیٹھنے کو ناپسند فرماتے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ہر چیز کی اعلی حضرت تعظیم فرماتے اس کا عدب کرتے کہتے ہیں کہ ایک بار کہیں آپ کی دعوت تھی کھانا لگا دیا گیا سب انتظار کر رہے ہیں کہ اعلی حضرت کھانا شروع کریں تو ہم بھی شروع کریں اور یہ عدب ہے کہ جب بھی بزرگ ہوں علم ہوں امام صاحب ہوں پیر صاحب ہوں تو ان سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا چاہے برحال اعلی حضرت نے ککڑیوں کے تھال میں سے کاش اٹھائی تناول فرمائی پھر دوسری تیسری اب لوگوں نے ککڑی کے تھال دیکھا دیکھیں ہاتھ بڑھائے اعلی حضرت نے فرمایا ٹھاڑ جاؤ فرمایا ساری ککڑیاں میں کھاؤں گا اعلی حضرت نے ساری ککڑیاں ختم کر دی اب جو لوگ حاضر تھے تعجم میں تھے کہ اعلی حضرت تو بہت کم غزہ استعمال فرمانے والے آج اتنی ساری ککڑیاں کھا گئے لوگوں نے پوچھا تو فرمایا جب میں نے پہلی کاش کھائی تو کڑوی تھی دوسری بھی تیسری بھی اب میں نے سب کو اس لیے روکا کہ کوئی صاحب ککڑی موں میں ڈال کر کڑوی پا کر تھو تھو کرنا شروع کر دیں گے اس لیے میں نے سب کو روک دیا کیونکہ ککڑی کھانا میرے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے مجھے کوارا نہ ہوا کہ اس کو کھا کر کوئی تھو تھو کریں کیا بات ہے علیہ حضرت کی سبحان اللہ سنیوں کے دلوں میں جس نے تھی شمع عشق رسول روشن کی وہ حبیبِ خدا کا دیوانا وہ حبیبِ خدا کا دیوانا کہ یہ وہ کیا بات آلہ حضرت کی کہ یہ وہ کیا بات آلہ حضرت کی دیکھیں آلہ حضرت کیسے عاشق تھے یاد رکھئے مریاقہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کا احترام کرنا چاہیے آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شیئے کی تعظیم لازم ہے کیونکہ اس شیئے کی تعظیم در حقیقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعظیم ہے شفا شریف میں قاضی ایاز علیہ رحمت اللہ الرزاق لکھتے ہیں سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں یہ بھی ہے آپ کے مبارک سامان مقدس مکانات یا کوئی اور شیئے جو جسم پاک سے چھو بھی گئی ہو اور جس چیز کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہوگی یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان سب کی تعظیم کرنا ملاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصوت رکھنے والی چیز میں کوئی عیب بھی نہیں لگانا چاہیے صدر شریعہ بھارے شریعت میں لکھتے ہیں جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں آخری نبی نہ جانے یا حضور کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے یا آپ کے موہ مبارک مقدس بال کو تحقیل یعنی بیادبی سے یاد کرے آپ کے لباس موارک کو گندہ اور میلہ بتائیں آپ کے ناخن بڑے بڑے کہیں یہ سب کفر ہیں بلکہ اگر کسی کے اس کہنے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو پسند تھا کوئی یہ کہیں مجھے پسند نہیں تو بعض علماء کے نزدیک کافر ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس حیثیت سے اسے ناپسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو کافر ہے یوں ہی کسی نے یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تراؤن فرمانے کے بعد تین بار انگوشت آئے انبارکہ چاٹ لیا کرتے تھے اس پر کسی نے کہا یہ عدب کے خلاف ہے یا کسی سنت کی تحقیر کرے مثلا داڑی بڑھانا مجھے کم کرنا عمامہ باندھنا یا شملہ لٹکانا ان کی ایہانت یعنی توہین کرنا کفر ہے جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو مراکہ علیہ السلام کی سنت کو حقیر جاننا ایمان کی بربادی جہنم کی حقداری کا سبب تو کاش ہماری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزرے کاش ہم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں علم دین حاصل کریں نیکیاں کریں گناہوں سے بچیں آخرت کی فکر کریں خوفِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ میں زندگی بسر کریں دعوت اسلامی کے زیلی حلقوں میں جو مدنی کام بارہ مدنی کام کیے جاتے ہیں اس میں حصہ لیں نیکی کی دعوت دیں دعوت اسلامی کے پچانوے شعبوں میں ایک شعبہ ہے مجلس اسلام برائے قیدیان کچھ اس کا مختصر تعریف آپ کو پیش کرتا امیرالی سنت فرماتے ہیں جن کو کال کوٹھڑی کے تنگو تاریخ درو دیوار نہ صدھار سکے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی محول کے برکت سے ایسوں کی اصلاح کے بھی کئی واقعات ہیں فرماتے ہیں دعوت اسلامی جیل بھرو نہیں بلکہ مسجد بھرو تحریک ہے دعوت اسلامی کے اس شعبے اصلاح برائے قیدیان میں قیدیوں کو قرآن پڑھا جاتا ہے نماز سکھائے جاتی ان کی اصلاح کا سامان کیا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل مبلغینے دعوت اسلامی کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں قیدی توبہ کرتے ہیں داریاں سجاتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں صحیح قرآن پڑھنا سیکھ جاتے ہیں بعض تو قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں بعض امام بن جاتے ہیں اس شعبے کی مدنی بہاروں کی کچھ تفصیل جاننا چاہیں تو مکتبت المدینہ کا رسالہ ہے قاتل امامت کے مسلے پر وہ پڑی ایک مدنی بہار بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پھر انشاءاللہ سرمے کے سنتیں اور عذاب پیش کی جائیں گے یوکے انگلینڈ کے مقیم اسلامی بھائی اپنی داستان عشرت کے خاتمے کے احوال کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی محل میں آنے سے پہلے میں غفلت بھری زندگی بسر کر رہا تھا دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ نمازوں کی ادائیگی کا ہوش تھا نہ ہی دگر فرائض و واجبات کے پابندی کا کوئی ذہن تھا سنتوں کی عظمت و شان سے بھی ناولت تھا فکر آخرت سے غافل دنیا کی رنگینیوں میں شاغل اپنی زندگی کی قیمتی ایام فضولیات و لغویات میں برباد کر رہا تھا میری عسیان شعار زندگی میں کچھ اس طرح سنتوں کی بہار آئی کہ ایک مرتبہ مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی سعادت مل گئی اجتماع میں ہونے والے سنتوں پر بیان ذکر و درود اور بالخصوص آخر میں مانگی جانے والی رکعت انگیز دعا نے میرے دل و دماغ پر چھائی گناہوں کی سیاہی دور کر دی زندگی کے انمول ہیرے گناہوں میں برباد کرنے پر مجھے ندامت ہونے لگی سنتوں پر اجتماع میں شرکت کے برکہ سے مجھے توبہ کی توفیق ملی میں نے نیک بننے کا ارادہ کر لیا اسی مقدس جذبے کے تحت پندرویں صدی کی عظیم علمی روحانی شخصیت امیرہ علیہ السنت سے بیعت ہو کر دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی محول سے وابستہ ہو گیا الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع کی برکہ سے جہاں مجھے پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی وہیں پیارے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہو گیا یوں میں راہ سنت کا مسافر بن گیا الحمدللہ عزوجل سنت کے مطابق چہرے پر داڑی رکھ لی سر پر امامہ سجا لیا سفید مدنی لباس زیبے تن کرنا اپنا معمول بنا ریا تادم بیان الحمدللہ عزوجل مکتوبت المدینہ کے ذمہ دار کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں سبحان اللہ بیٹے بیٹے اسلام بھائیو بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کے فضیلت چند سنتیں اور عذاب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاج دار رسالت شہن شاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صل اللہ تعالی علیہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سینہ تیری سنت کا مدینہ بنیقا جنت میں پڑھو سی مجھے تم اپنا بنانا امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے ایک سو ایک مدنی پھول اس سے اثمد کے چار حروف کی نسبت سے سرمہ لگانے کے چار مدنی پھول سنیے سننے ابن ماجہ کی روایت میں تمام سرموں میں بہتر سرمہ اثمد ہے یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے پتھر کا سرمہ استعمال کرنے میں حرج نہیں اور سیاہ سرمہ یا کاجل و قصد زینت یعنی زینت کی نیاز سے مرد کو لگانا مکروح اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں سرمہ سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے سرمہ استعمال کرنے کے تین منقول طریقوں کا خلاصہ نمبر ایک دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں دائیں میں تین بائیں میں تین ایک سنت یہ آنکھ میں تین سلائیاں اور بائیں آنکھ میں یعنی الٹی آنکھ میں دو تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے انشاءاللہ عزوجل اس طرح تینوں پر عمل ہوتا رہے گا ہزار سنت حدیتاً حاصل کیجئے پڑھئے سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آشیقان رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر اختیار کرنا صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنوں سنتوں کا اُب چرچہ کروں سنتوں کا اُو کرم بحر خاک مدینہ